میرے علی سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے نیک عمل نمبر 37 میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگنے کا ارشاد فرمایا ہے روز مرہ کئی چیزوں کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز اپنے بھائی رشتہ داروں یا دوستوں سے مانگنا پڑتی ہے ایسی حالت میں کیا کریں کیوں مانگنے پڑتی ہے اپنی چیز اپنے پاس آدمی مہیا رکھے بار بار مانگنے والے کا امپریشن جو ہے وہ بھی صحیح خراب پڑتا ہے اب کہیں یعنی کہ یہ ایک مطلقا دے دی کیوں باتوں کی عادت ہوتی ہے اسکوٹر ذرا دے دینا آ رہا ہوں بھی پھر وہ پیٹرول بھی استعمال ہوگا پھر کہیں ہم اسکوٹر کو کوئی صدمہ پہنچا کہیں ٹکرہ آگئی تو کہیں خراش آگئی اس کو کچھ نہ ہو جو بھی رکھ کے اس نے چلا جانا ہے پینکچر ہو گیا تو اس طرح وہ اس طرح کی چیزیں لوگ خوشدلی سے دیں یہ ضروری نہیں ہے وہ مجبورن یا مروت میں بندہ دیتا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح موبائل بھی مانگتے ہیں کہ مجھے ہر رنگ کرنا ہے فلانے کا فون کرنا ہے یہ دونے ہر اس کا موبائل بھی مانگتے ہوں گے اور نہ جانے کیا کیا مطلب ایک دوسرے سے مانگتے ہوتے ہیں یہ انداز جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے کہیں ایسی انڈرشٹین ہوتی ہے کہ مطلب ایک دوسرے کی چیزیں بغیر اجازت کے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک کہنے مستثنہ صورت ہے جدہ صورت ہے اور جنرلی مطلب ہے کہ احتیاط میں ہی عافیت ہے کہ وہ سوال نہ کیا جائے اس کی اہمیت ہے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام علیہ مردوان سے اس بات پر بے عطلی تھی کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے ان میں حضرت فعبان رضی اللہ عنہ بھی تھے ان کی حالت یہ دی کہ جسے سواری پر سے اگر آپ کا کوڑا ہنٹن بھی اگر زمین پر آ جاتا تو آپ خود اتر کے اس کو اٹھاتے ہیں کسی کو نہیں بولتا ہے کہ بھائی ذرا اٹھا کے دے دینا حالانکہ اس میں تام دور پر کوئی برا نہیں مانتا نہ یہ کوئی ذلت پر پیش ہونے والا سوال ہے کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن یہ اتنی پابندی کرتا ہے کہ عید کیا تھا کسی سے کچھ نہیں مانگنا تو جو کسی سے نہیں مانگتا تھا بہرحال اس کی حصد ہوتی ہے مانگنے والا اتنا مطلب ہے کہ اگرچہ وہ مانگنے والی صورت ناجائی سے نابی ہو تب بھی اتنا جمتا نہیں ہے پانی بلا دو ذرا یہ دے دو یہ ذرا اٹھا کے دے دو جب جب ممکن ہوتا آدمی خود اپنے ہاتھ سے اٹھا لے تو ویسے یہ سب پر بہتا ہوتا ہے کہ اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنا یہ سنت ہے تو سنت تو کتابوں میں لکھی ہے نا عمل کون کرے گا عمل کرنے والے چلے گئے مزاروں میں جب موجھ کر رہے ہیں ہم تو وصیح یہ اب یہ کسی کو دیکھ کر ہم یعنی اس کا یہ نہیں کہ بولا کہ بھئی ذرا یہ اٹھا کر دے دو تو بولا یار یہ تو کرتے ہیں تو ہم کو بولتے ہی ہوں جیسے کہ مجھے آپ دیکھ لیں گا میں بلوں اٹھا کر دے دو تو اس کو اپنے اوپر قیاس نہ کیا جائے کہ چلو یہ کرتا ہے تو توجہ ہونی ہوگی یا مجبور ہی ہوگی اب جیسے کہ میں اپنے لئے تو مجھے واقعی یوں اٹھ کر آپ کس طرح اٹھتا ہوں بیٹھتا آپ دیکھتے ہوں گے تو اٹھا کر لانا پھر اچھا یہ میں اسکرین پڑھوں اب میں کیسے بار بار اٹھوں اٹھاؤں کوئی چیز اچھا مجھے جھکنے میں بھی کوئی پرابلم ہو سکتا ہے از باش تو اس لئے اپنے اوپر قیاس کسی کو اپنے اوپر قیاس نہ کی جائے پانجی کرتا سانجی تھی ہے ممنی کاوت ہے ہمیں اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کام اپنے ہاتھ سے کریں مجھے ابھی تھوڑے دن پہلے مجھے حسن رضا نے بولا تھا کہ یہ کیوں آپ آج کل اپنے ہاتھ سے کام کرنے لگے ہیں چیزیں اٹھانے لگے ہیں اور کرنے لگے ہیں تو اب میں کبھی کبھی مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ میں کہا یار کسی کو تکلیف دوں میں خود کر لیتا ہوں تو تھوڑا تکلیف اٹھا گئر یوں گھسیٹیا یوں کر لیا پھر کبھی سست پڑ جاتا ہوں کبھی توجہ نہیں رہتی میری یہ عادت پرانی ہے اس طرح میں اپنے ہاتھ سے کام کرنے بندہ ایکٹیو رہتا ہے اور میں آپ کو مشورہ دوں گا الٹے ہاتھ کو بھی تھوڑا زحمت دیا گرے بعض وہاں سیدھے ہاتھ سے یہ آدمی کام کرتا ہے بعض لیفٹ اسٹ ہوتے ہیں وہ الٹے ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی تھوڑا مطلب جمتہ نہیں ہے دونوں ہاتھوں کو مطلب خدمت کا موقع دیا جائے اور الٹے ہاتھ سے بعض کام دروازہ کھولنا دروازہ بند کرنا تو اس طرح کوئی مطلب وزن اٹھا لینا کبھی کچھ تو اس سے کیا ہوگی ادھر دل کی طرف ہی ہے تو یہ دل کی طرف کی رگیں انشاءاللہ سے فری رہیں گی آپ کی تو یہ دونوں ہاتھ سے اپنے کام کرنے سے بندہ جو ہے اس کی صحت میں فائدہ ہوتا ہے ایک ڈاکٹر نے بیان دیا تھا کہ بڑا آدمی تھا پتہ نہیں ستر اسی سال یا پتہ نہیں کتنے تھا تو وہ جھٹک جھٹک کا کام کر رہا تھا تو اس کو ڈاکٹر نے بجھا کہ بابا آپ کو دل کی تکلیف وغیرہ تو نہیں ہے تو اس نے بڑے میں آتے ہیں جذبات میں آگئے یہ کیسی بات کر رہے ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے دل کی بابا کب سے یہ کام کرتے ہیں میں زمانہ گزریہ میں یہ کام کرتا ہوں تو ڈاکٹر نے بلکا کہ یہی وجہ ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے دل کی آپ کی یہ رگیں سب کھلتی رہتی ہیں اور ہاتھ آپ کے ایکٹیو ہیں اس لئے مطلب آپ دیکھیں جو محنت کش ہوتے ہیں مزدور ہوتے ہیں محنت کرتے ہیں انڈلوڈنگا کام کرتے ہیں کسی صحت ہوتی ہیں یہ میرے سے کمزور کو کھالی زور سے پھونک مارے تو کلٹی کھا جائیں اس سے جاندار شاندار ہوتے ہیں اور سیٹ صاحب پیٹ پھولا کر گدی وریوں بیٹے ہوتے ہیں سیٹ صاحب کو شگر پلٹ پریشر ہائی کولیسٹرول ہائی فلا چیز تو بھائی پاس کا اپریشن بھی کروانا پڑا تھا یہ جنرل بات کر رہا ان کو سیٹ اس طرح کرتے ہو اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتے ان کا حال ہی ہوتا ہے اور جو محنت مزدوری کرتے ہیں بھاگ دوڑ پسینے باہر ہوتے ہیں ان کی صحت بڑی تگڑی ہوتی ہے بہت اچھے تو یوں مطلب یعنی کہ ان کی جان بہت اچھے مزدوروں سے مجھے یعنی میرے شاہد میں نے کہا تھا میں انجیکشن بہت لگائے ہیں کلی کہا تھا نا تو یعنی اس طرح کے محنت کشت لوگ بھی ہمارے پاس آتے تھے آپ مانے نہ مانے یعنی اس طرح کے سخت جان جو ہوتے تھے ان میں نیڈل سوئی جو ہے نا گستی نہیں تھی اندر چھاتی نہیں اس سین کے کال سخت تو اب یہ کہ جب نوکدار سوئی نہیں گستی تو بیماری کہاں سے گستیں گی تو یہ یوں مطلب یعنی کہ عبادت میں بھی دل لگے ان کے حازمیں مضبوط یا کھاتے بھی احسا ہوتے ہیں کہ مطلب اپنے خالی دیکھ سکتے ہیں میرے ایسا دیکھ سکے کھا نہ سکے کہ یار حزم کیا سے ہوا یہ لکڑ ہزار پتھر ہزار من کو ہر چیز حزم ہو جاتی ہے تو اس لیے اپنے گھر کا کام باہر کا کام دکان کا کام جو بھی ہے اپنے ہاتھ سے کرتے رہے رہے ہیں بھلے ملازم ضرورتاں ہیں لیکن سیٹس آپ کو خالی گدی کوئی مشرف نہیں کرنا چاہیے دیگر کاموں کو بھی یعنی دیگر چیزوں کو بھی اپنے ہاتھ کی برکتیں دینی چاہیے تو اس سے اس کی برکت ایسی ملیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ میری باتیں یاد رہیں گی لیکن سستیگا کیا علاج خیر اب ہر ایک تو مجھے سنتا بھی نہیں ہے ویسی باتیں یاد بھی ذرا کم رہتی ہیں تو پانی تک اپنے ہاتھ سے اٹھانا نہیں ہے اور سویچ بھی آن آف کے لیے وہ ریموٹ کنٹرول اس کو بس یہ کر دیا بیٹھے بیٹھے ورنہا کمس کا اٹھتے تھے بیٹھتے پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں سویچ آن آف تو انگلی کو بھی تھوڑی حرکت دینی بڑھتی تھی پہلے کے سویچ بھی تھوڑی سخت ہوتے تھے آپ لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگی اب تو ایک سر نرم نرم نازوک سویچ ہیں اشارت سمجھو کہ وہ آن آف ہو جاتے ہیں تو انگلی کو تھوڑا ورزش ملتی تھی اٹھنے سے ہاتھ پہلے بدن کو ورزش ملتی تھی اٹھنا پڑتا تھا پھر واپس بیٹھنا پڑتا تھا اب یہ بہت مشینی دور ہے اب تو روبوٹ کا بھی سنتے روبوٹ آ جائے گا تو انسان نولاکارہ ہو جائے گا واللہ واعلم ہو بھی سواب اللہ پاک کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے جس سے ہوسکے کچھ دول محنت کرتا رہی ہے کسیڈا وہ رکھا یہ اٹھایا یہ کرتے رہے تو انشاءاللہ اس کے آپ کے ہاتھ پاؤں فری رہے گے آپ میں مطلب جانے پھرتی رہے گی ورنہ پھر سست ہو جائیں گے صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد